ہیلو فرنڈس اسلام علیکم بیلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اس کے نام ایسا پوڑے ان انڈین بلوگر تو کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگا آپ لوگ اچھے ہوں گے اپنی فیملی ساتھ خوش ہوں گے اور آج ہم بھی بہت خوش ہیں کیونکہ آج ہمارے آلی انعیہ کا پہلا دن ہے جیسے کہ آپ دیکھی رہے ہیں دونوں تیار ہو کر بیٹھے ہیں اور یہاں پہ میں ان کا لنچ بھی تیار کر دیا ہے تو لنچ میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ پاس تا ہے تو آج بھائی ان کا پہلا دن ہے آلیہ تو کیر جو میں دیتی اس کو وہ لے جاتی لیکن انعیہ کا پہلا دن ہے وہ پہلی بار سکول جا رہی ہے تو اب جو وہ کہے گی وہ کرنا پڑے گا تو اس لئے میں نے اس سے پوچھا تھا کہ انعیہ کیا کھاؤ گی تو بھولنے لگے کہ پاس تا کھاؤ گی تو بس اس لئے میں نے پاس تا بنا دیا اور جو جو اس کو کھانے پسند ہے وہ چیزیں رکھ دیئے کیونکہ ابھی تو فلال پہلا دن ہے تو ابھی تو بس بچوں کو ایکٹیویٹی وگرہ ہی کی جائے گی کچھ دن تک تو پڑھ جائے وگرہ تو ابھی تھوڑے ٹائم میں سٹارٹ ہوگی ابھی تو فلال بچوں کو ایسے ہی کھلایا جائے گا جس سے وہ آنے لگے اور ان کو اسکول آنے کے عادت ہو جائے تو بس یہاں پہ جو ہے نا یہ والے جو بیگ ہیں ایک تو یہ گلپسہ لے کر آئی تھی آلیا کے گفٹ میں والا بیگ میں نے تیار کر دیا اور ایک بیگ پہلے سے ہے جو میں نے مانگایا تھا تو اسی میں ان کے لنچ باکس وگرہ رکھ دیا اور ان کے کھانے پینے کے چیز اور یہاں آپ دیکھی سکتے ہیں کہ کتنی خوش ہے اور انایا بھی جو ہے نا مسلہ سے صرف ایک بولی میں اٹھ گئی ہے آج کیونکہ اس کو پہلے سے اسکول دکھا کر آئے تو کل سے ہی انتظار کر رہی ہے اسکول جانے کا کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں وہاں پہ کھیلنے جا رہی ہوں جمپنگ کرنے جا رہی ہوں تو بس اسی خوشی میں وہ اٹھ گئی ہوں فٹا پٹ سے تیار ہوگی بس ان نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کیونکہ یہ اس کے اٹھنے کی ٹائمنگ نہیں ہے وہ اٹھتی تھی دس وجے ساڑھ دس وجے گیارہ بجے تک یہ اٹ تی تی سوکے لیکن آج مسلہ سے وہ ساڑھے چھے بجے اٹھ کر اٹھ کے تیار بھی ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے ان کے بیگ بغیرہ لگا دیا تو اس ٹائم پہ سات وج گئی تھے اور بس والے بھائی آنے ٹائم جیا تھا سات بائیس کا تو ہم لوگ جو ہے نا مطلب سات بیس یا ساڑھے سات وجے تک انہیں ٹائم جاتا لیکن ابھی بس جو ہے نا لیٹ ہو گئی ہے کیونکہ پہلا دینے تو گھر بغیرہ دیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو بس یہاں پہ انہائی ہیں تو کچھ کھائیں تھے تو میں نے باتیں بنا انہوں کے ایک کیلہ اس کو کھلا دیا ہے تو بس یہاں پہ یہ دونوں کھڑی ہوئی ہیں اور انتجار کریں ہیں بس کے آنے کا تو بس ہم لوگ انتجار کریں جب تک آ رہی ہے یہ بس تو بس یہاں پہ بٹھال دیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلین آیا کتنی خوص ہو رہی ہیں ماس اللہ سے بس ان کی یہ خوصی ایسے ہی برقرار رہے اور اور ایسے ہی یہ اسکول جاتی رہے خوصی کسی اور خوب پڑے خوب آگے بڑے اللہ سے بس یہی دعا ہے تو بس بچے تو اسکول چلے گئے اور ہم نے اپنا جو گھر کا کام ہے وہ کر لیا سارا کچھ ہم لوگ فری ہو چکے کیونکہ آج بچے نہیں ہیں گھر میں تو بلکل گھر جو ہے نا خالی خالی سونہ سونہ سا ہو گیا ہے اور کام بھی فٹا پٹ سے ہو گیا کیونکہ بچے ہوتے تو بچوں کو دیکھتے ہیں کہیں کچھ کرتے ہیں تو اس طریقے سے کام لیٹ ہو جاتا ہے لیکن آج بچے نہیں ہیں تو کام بھی بہت جلدی ہو گئے تو بس یہاں پہ یہ گئی تھے مارکٹ تو یہ مارکٹ سے لے کر آیا ہے یہ بچوں کے لیے ٹیبل کرسی تو ان کا بھی من نہیں لگ رہا تھا تو یہ بھی مارکٹ چلے گئے تھے پہلے پلوٹ گئے تھے پھر پلوٹ سے مارکٹ ہوتے گئے یہ ٹیبل کرسی کا سیٹ لے کر آئے تو ایک تم سے میں تو سپرائز ہوئی کہ یہ کیا لے کر آئے کیونکہ یہ وہ لے لائے کہ مجھے بچوں کی یاد آ رہی اور پھر میں سوچنے لگا کہ میں ایسا کیا کروں کہ بچے خوص جب آئے تو پھر میں نے کہا چلو ان کے پڑھائی کے لیے کچھ لے کر آتے کیونکہ اس کی ٹیبل جو ہے نا دو ٹیبل لے کر آئے تھے ہم سیپریوں وہ ٹوٹ گئی تھی تو اس لئے ان کو پتا تھا کہ ٹیبل کی کمی ہے اور میں ان سب بول رہی تھی کہ ٹیبل مغانا ہے بیٹو کے لیے تو پھر جو ہے نا یہ یہ والا سیٹ لے کر آیا تو پھر ابھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو اسیمبل کیونکہ یہ دکان سے پیس اسیمبل کیا گواہ لے کر آ جاتے لیکن یہ اکیلے گئے تھے کیون بس ایسے ہی چلے گئے تھے یہ تو تو پھر اکیلے کے چکر میں بائک پہ وہ ٹیبل کورسی نہیں رکھا رہا پاتی تو اس لئے یہ پورا پیک والا ہی لے کر آگئے تو بس یہاں پہ جی سان نے اور میں نے ملکہ یہ ٹیبل کورسی اسیمبل کر لی اور ماسالہ اس سے بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے بس میں تھوڑا سی یہ بول رہی تھی کہ اگر آپ باروی کا لے کر آتے ہیں تو اور اچھی رہتی تو یہ بول ہے کہ وہ پیک تھی پیک میں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ باروی ہے لیکن ٹ بچوں کو پسند آئیں گے تو چلی انتجار کرتے ہیں بچوں کا تو بس ابھی ٹائم ہو گیا ہے دوپہر کے ڈیڑھ بچ گئے ہیں اور بس میں نے بھی نہا لیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں ابھی کیونکہ آج دن کٹنے پہ نہیں آ رہا ہے اور بس آپ لوگوں نے دیکھ لیا کچھ سی ٹیبل جو اپنے بچوں کی وہ اسیمبل کر لیا ہے اچھے سے کافی خوبصورت لگ رہی ہے مسئلہ بہت پیاری لگ رہی ہے اور بچے بھی دیکھ کر اس کو سپرائز ہو جائیں گے اور ان کو جو ہے بہت اچھا سپرائز ملنے والا ہے تو فرسٹ ہے وہ اس پھول گئے اور فرسٹ ہے ہی ان کے پاپا نے ان کو بڑی آسا سپرائز دے دیا ہے کیونکہ اب ان کو جو ہوم برک بغیرہ ہے وہ کرنے میں ایسی رہے گا بیسے جو آلیا ہے وہ بیٹ پہ ہی بیٹ کر کرتی تھی اور پہلے بھی میں ٹیبل بغیرہ لے کر آئی تھی لیکن وہ کیا ہے ٹوٹ ٹوٹ گئی دو ٹیبلیں دونوں ہی ٹوٹ گئی تو اس پار جو ہے نہیں نہیں ہونے سوچا کہ میں اس طریقے کی ٹیبل کورسی لیتا ہوں تو بس یہ لے کر آگئے مجھے نہیں پتاتا یہ لے کر آگئے مارکٹ سے تو بس ہم لوگوں نے بھی اسیمبل کر لیا ہے اور ان کو بھی ایسا لگتا ہے کہ اگر بچے ان کے کچھ کر دیتے ہیں تو بس ان کو ان کو کچھ نہ کچھ ان کے لیے گفٹ لینا ہے ان کو تو ایسا لیتا ہے تو مسئلہ ایسے ہی جو پتا ہے ہر کسی کو ہر بچے کے نصیب میں ہو جو اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں تو بس ابھی آلیا اینائیہ کو بہت زیادہ ممیس کر رہے ہیں ہم دونوں ہی اور بس ابھی کیونکہ کافی ٹائم بات وہ اسکول گئے ہیں تو اور اتنا لمبا ٹائم صبح کے گئے ابھی ڈیڑھ بچ گیا ہے اور ہم میرا من نہیں مانا میں نے کہا کہ ڈلائیور وہ یہاں کو فون کر کر پوچھو کہ کتنے وزے مطلب آئیں گے بچے بیسے میں نے بتا دیا تھا کہ دو وزے کی ہے چھٹی لیکن بھیا نے بولا کہ تین وزے تک گھر آپ آئیں گے میں نے کہا دو وزے چھٹی ہو گئے اور تین وزے آئیں گے کیونکہ کافی دور ہے تو وہاں سے آنے میں ہی آدھا گھنٹہ لگ جائے گا مطلب آدھا گھنٹہ کے اندر مطلب آ جاتے ہیں لیکن پھر بھی اور بچوں کو بھی ڈروپ کرنا رہتا ہے تو اس وجہ سے تین وزے تک یہاں آئیں گے تو ابھی ڈیڑھ گھنٹہ اور ویٹ کرنا پڑے گا اور کافی ٹائم بات وہ مطلب کافی ٹائم کیا مطلب دور ہوئی ہے میں مارکر بھی جاتی ہوں تو ساتھ میں لے کر جاتی ہاں یہاں پہ جب سے آئی ہم رہنے تو بھلے ہی میں جو اینا اس کو چھوڑ جاتی ہے ورنہ سیپری پہ تو میں ہمیزہ اگر تھوڑ سے بھی کام کے لیے جاتی تھی نا تو دونوں بچوں کو ساتھ لے کر ہی جاتی بہت کم ہوتا تھا میں ان کو چھوڑ کر جاتی بس جاتر تو یہ ہوا ہے بس پاس پرشنٹ میں نے ان کو اکیلا چھوڑا ہوگا دارئلہ بھرنہ میں ساتھ میں ہی لے کر جاتی ہاں یہاں میں چھوڑ جاتی ہوں कی ان کی خالب اس سے ہونکو سمحال لیتی ہیں تو اس لیے میں چھوڑ جاتی ہوں اور یہاں گر میں بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھرنہ بیسے اکیلا کبھی نہیں چھوڑ آئے کہ میں کہیں چلی گئے ہوں دن بھر کے لیے ایک دن کے لیے تو دن کے لیے چلی گئے ہوں اور بچہیں اکیلے تو ایسا سب کچھ اچھا ہی ہوگا اور بس اب یہ ہی انتظار ہے کہ آئے اور آلیا سب کچھ بتائیں کہ کیا کیا تھا سب کچھ بتائیں کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا تو اب ماں کی فیلنگ کو ہی سمجھ سکتے ہیں جو جس کے بچے فرسٹ وار سکول گئے اور اتنے لمبے سامنے کے لیے تو بس بیسے ہی فیلنگ ہے میری تو ابھی میں انتظار کر رہی ہوں اور بیسے نماز کا ٹائم ہو گیا ہے تو جب تک اپنی نماز سے بھی فارق ہو جاتی ہوں تو بچے جیسے ہی آتے ہیں آپ لوگوں سے ملواتے ہیں اور آپ لوگوں ٹیبل پرسی کیسی لگی ان کی لیے گفٹ کیسے لگا آپ لوگ کومنٹ کر کے ضرور بتانا تو چلیے ملتے ہیں بچوں کے آنے کے بعد تو ابھی تین بجنے میں دس منٹ کی دی رہی ہے اور میں یہاں پہ آدھا گھنٹے سے بیٹھ کر رہی ہوں میں سوچ رہی ہوں کہ اب تو ڈھائی بچ گیا اور اب آج جائے لیکن ابھی دو پچاس ہو چکے اور ابھی تک بچے نہیں آئے اور ہوا جو اینے تک گرم لگ رہی ہے نا پہل جو گرم لگ رہی ہے یہ اچھا ہے کہ بچوں کے بس ہے نا ایسی بس ہے تو صحیح سے آجائیں گے ورنہ اگر بیسے ہی لوکل بس ہوتی تو بنا ایسی کے ہوتی تو حالت بہت رہا ہو جاتا ہے اور میں بس ابھی میری جو نجا رہے نا ہوا ہی میں لگی ہے جب اچھا رہی ہے لپٹ چلنے لگی ہے لوک یہ آگیا ہماری کو لپ صاحب ہم سب لوگ کھڑے ہو کے انتجار کر رہے ہیں تو بس یہاں پر آ چکی ہے بس اور چلدی سے لے لیتے ہیں اپنے بچوں کو تو بس یہاں پر انہا جو اینا سو گئی تھی تو بھئیہ انہا کو لے کر آگئے تو بس بچے آنے کے بعد پھر ان کو میں نے جو اینا نہلایا باتے باتے کی کھانا کھلایا ایسے ہی جو اینا سام ہو گئی تو پھر افتیاری وغیرہ بنانے میں لگ گئی تو بس یہاں پر افتیاری بنانے ہی اور آج افتیاری بنایا ہے ہلوہ پاسٹا پاپڑ فرائے کی ہیں اور یہ مارکٹ گئی تھی تو یہ مارکٹ سے بھی لے کر آئے لسٹی لے کر آئے بچوں کی فیبریٹ مٹھائی لے کر آئے اور ساموسے لے کر آئے اور ہلوہ میں نے باتنے کے لیے بنایا تو اکثرا جو اینا باتنے بھی گئی تھی لیکن میں نے جو اینا ویڈیو وغیرہ شوٹ نہیں کی کیونکہ کافی جلدواجی میں یہ سارے کام چلتے ہیں اور ساموس کا افتیار کا ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ سارے کاموں میں جلدواجی رہتی ہے تو پھر یہاں پہ جو اے نا اور کچھ محلے سے بھی آیا ہے تو ہمارے ایسی ہوتا ہے ہم لوگ بھی دینے جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی دینے آتے ہیں تو اس طریقے سے افتیاری کافی الگ الگ ہو جاتی ہے تو بس یہاں پہ بھی روزہ افتیار ہو رہا ہے اور آپ لوگوں کا روجہ کیسا گیا تو سیکنڈ افتیاری ہے سیکنڈ روجہ کی تو آپ لوگوں کا دوسرا روجہ کیسا گیا ہم لوگوں کا بہت اچھا جا رہا ہے تو چلیے اس ویڈیو کا اینٹ کرتے پھر ملتے آپ لوگوں سے اللہ حافظ بائی بائی